جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں آئے دن جو ہے وہ پردشن کیے جا رہے ہیں اور فلال کل کی بات کریں تو کل تمام کورپریٹر جنس میں انڈپینڈنٹ کانگرس اور ڈی پی اے پی کے تمام کانسلرز نے جو ہے پردشن کیا اور ان کا ساتھ طور پر یہ کہنا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر اول ڈیز پینچن ویڈو پینچن جو ہے وہ جل سے جل جو ہے بہال ہونی چاہیے اور کافی سمجھ سے لگا تھا تمام کانسلرز جو ہیں اس میں اگر میں بات کروں انڈپینڈڈ کانسلر کانگرس کے کورپریٹرز اور ڈی پی اے پی کے کورپریٹرز جو ہے وہ پردشن کریں لیکن باجپا کے کانسلرز جو ہیں وہ ہمیں پردشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئے اور کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے عوام کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کیا باجپا کے کانسلرز یہ نہیں چاہتے کہ اول ڈیز پینچن جو ہے وہ بہال ہونی چاہیے ویڈو پینچن جو ہے وہ بہال ہونی چاہیے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جی پی سینئر لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ کانسلر وارڈ نمبر فورٹی ون سے سنجے کمار بڑو جی ہمارے ساتھ بات چیت میں ہیں پرائین سے بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے بہت بہت سواگت اور بہت بہت شکریہ آپ کے سمعے کے لیے سر یہاں سیدھر سوال میں آپ سے کروں گا تمام جو کارپریٹرز ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کی میں بات کروں ڈی پی اے پی کی بات کروں جب کانگریس کے کانسلر جو ہیں لگاتار جو ہیں وہ پردشن کر رہے ہیںکہ ڈی پینشن جو ہے وہ ریلیز حونی چاہیے ویڈو پینشن ریلیز حونی چاہیے لیکن باجپا کے کانسلر ہمیں اب تک پردشن کرتو اوہے نہیں نظر آئے اور کہنا کہیں جمعوں کی کشمیر کی عوام یہ جاننا چاہتی کہ کیوں باجپا کے کانسلر جو ہے وہ پردشن نہیں کر رہے جب وہ نہیں چاہتے کہ دیکھئے بohnی جی یہ جو کل کے پٹسٹ کیا بات کر رہے ہیں سچ مچ میں یہ جو پینچن کا وشے ہے یہ بہت ہی گمبیر وشے ہے اور اس کی سیریس نیس کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں جتنی بھی پینچن لگی تھی اس میں بہت ساری فیک پینچن لگی تھی اور جمہو کشمیر جو یوٹی ایڈنسٹریشن ہے اس کی طرف سے اس کی ایک پراپر انکواری کے لیے ایک بار پھر سبی سے ڈاکومیٹیشن کے لیے جو ان کے پیپرز تھے وہ مانگے گئے تھے اور یہ کافی سمیے سے یہ ایک لمبا پروسیس چل رہا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں کی جو پینچنز ہیں وہ بہال ہو چکی ہیں لیکن یہ سچ مچ میں بہت ہی سیریس وشے تھا اور اس وشے کو لگ بگ چار مہینے پہلے ہم نے اپنے پارٹی کے جو ہمارے سینئر نیتا ہیں ان کے سنگیان میں لایا تھا ہماری پارٹی نے ایک سپیشل گروپ جو جو ایشوز خالی یہ ایشوز نہیں ہے بہت سارے ایشوز ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے راشن کارڈ میں ایڈیشن ڈیلیشن کا کام نہیں ہو رہا ہے نئے راشن کارڈ جو کسی نے بیفریکیٹ کرنے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں ایسے الگ لگ وشیوں کو لے کے ہمارے سارے نیتا لگ بگ دیر دو مہینہ پہلے ہیل جی صاحب سے ملے تھے اور اس میں سے بہت ساری سمسے آئیں جیسے آج جی کے یوٹی ایڈمیسٹیشن کی طرف سے یہ جو پانچ پانچ مرلے کے پلات کی بات ہے تو یہ سارے بیشیں ہم نے الگ صاحب کے سنگیان میں لائے تھے تو ایک کے کر کے ان سبی بیشیوں پہ کام ہو رہا ہے جہاں تک آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں ساڑھے چار سال پونے سے پانچ برش کا کاریکال ہمارا ہو چکا ہے بپکش نے کام کیا نہیں ہے اور آج جب پھر سے چناؤ آنے لگے ہیں تو یہ ماتر ایک بہانہ بنا کے آپ لوگوں کو زیادہ یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ایکٹیم ہیں اگر ان کی سیریس نیس میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی چودہ تاریخ کو اسی مہینے کے ہمارا ہاؤس لگا تھا ایک دن کا وشیش ہاؤس جس میں بلڈنگ بائی لاس جو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو جہاں پہ کارپریشن میں جو اپنے نقشے پاس کروانے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری دکھتے ہیں پریشانی آتی ہیں تو ایک دن کا سپیشل ہاؤس رکھا تھا اور اس دن کیونکہ ہماری جو میئر جندر شرمہ جی ہیں وہ ایک ٹیم لے کے ایل جی صاحب سے اس سے پہلے جا کے سرنگر میں ملے تھے اسی پینشن کے ایشیوز کو لے کے اور انہوں نے پورا اشواسدن دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی جو میں بھی مانتا ہوں اس میں بہت ساری سمسیہیں ایسی ہیں دکھتے ہیں جو عام آدمی جو ہے اپنی ڈاکومیٹیشن پراپرلی نہیں کروا پا رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اشواسدن دیا ہے کہ ان سب کو سرل کریں گے اور اسی آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ جو سارا وشے ہے سارٹ اوٹ ہو جائے گا لیکن اب جیسا کہ یہ پکش کے پاس سے جانتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے تو اس لیے یہ خالی مائلج لینے کے لیے جو ہے یہ سڑکوں پر جا کے بتیسٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا کریڈن ملے تو ایسا نہیں یہ لوگ سمجھدار ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو ساری چیزیں لوگ میڈیا کے مادہم سے سوشل میڈیا کے مادہم سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے گمبیرتہ کے ساتھ اس وشے کو لیتے ہوئے سارٹ اوٹ کرنے کا پریاس کی ہے اور آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ وشے جو ہے سارٹ اوٹ ہو جائے گا جی ایک اور یہاں پر میں بات آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آن شہرہ سندربنی کیا پرباری بھی ہیں اور میں آپ سے جانا چاہوں گا اور کئی باجپا کے لیڈر ہی جو ہیں وہ بھی کہیں باجپا سے نراز نظر آئے اور کچھ تو دامن بھی چھوڑ کے چلے گے میں چاہوں گا اس پر آپ کوئی وشش ٹپ نہیں کرنا چاہے دیکھئے جو نشہرہ ڈسٹک کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہمارا سنگٹناتمک ڈسٹک ہے جلا ہے وہاں پہ جو پورو ایم ایل سی سرندر چودری جی نے پارٹی جائن کی تھی لیکن بونی جی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کیونکہ میں اب لگ بگ ایک ورش سے وہاں کا پرواری ہوں اور جہاں وہاں کی جو پستیتیاں رہی ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے جرور تھے ان کے دماغ نے یہ سوچا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جانا ہے لیکن کبھی دل سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جمینی سطر پر جڑے ہی نہیں جو ہمارے کاری کرتا تھے ہمارے نیتا وہاں کے جلا دیکھ جلا کی ٹیم جا باقی لوگوں کے ساتھ وہ تال میل بنانے میں بلکل وفل تھے اور اس میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی مرجی سے آئے تھے اور اپنی ہی مرجی سے وہ گئے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے دیکھا دوزار چودہ میں بھی وہاں سے ہمارے ادھیک شربندہ رہنہ جی بھاری مطلب سے جیت کے آئے تھے اور اب جب بھی چناؤ ہوں گے آپ دیکھیں گے پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی اس سے بھی پہلا ریکارڈ توڑ کے کیونکہ آپ تھوڑا ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہاں کے سمیہ کرن بدلے ہیں تو پھر سے وہ جیت کے آئیں گے اور دوسرا جو بھی شے آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے نرازگی بیقت کی ہے آپ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس میں وشف کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور بہت بڑا پریوار ہے تو جب بڑا پریوار ہوتا ہے بیچ میں کچھ متبید کسی بات کو لے کے جا کوئی نرازگی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا اسی لیے پورے ہندوستان میں نہیں وشف میں مشہور ہے کہ کہیں چھوٹا موٹا متبید اگر ہوتا بھی ہے لیکن منبید کہیں نہیں ہوتا ہے میں ان سب سے لوگوں سے ابھی دو دن کے پرواز پہ تھا میں سب سے مل کے آیا ہوں بات چیت ہوئی ہے ہماری اور کوئی ایسی دکت نہیں ہے وہ سارے ہمارے کاری کرتا تھے ہیں اور آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ہی ہمارے ورشت کاری کرتا رہے ہیں سب جمہو سمارٹ سٹی کی بات کریں تو اس کو لے کر بھی کافی ساری باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں جمہو سمارٹ سٹی کا سٹیٹس کیا ہے ابھی فیلال دیکھئے بونی جی کارپریشن ہماری جب اٹھارہ میں بنی اس سے پہلے ہی یہ سمارٹ سٹی کے جتنے بھی ڈی پی آر سب وغیرہ تھے یہ بن چکے تھے جتنے بھی پرپوزل آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارا کام جو سمارٹ سٹی کا ہوا ہے چاہے وہ فٹ پات بنے ہیں چاہے شہر میں بیوٹی فکیشن ہوئی ہیں آپ دیکھیں جیول چوک سے جو ہمارا فلائی اوور ہے اس کے نیچے جو پارٹس لگا کے پورا اس کی بیوٹی فکیشن ہو جائے ہمارے بریجز ہیں ان کی بیوٹی فکیشن ہو جب آج تب ہی ریور فرنٹ بن رہا ہے تو یہ سارے پروجیکٹ لگ بگ پہلے سے بنے تھے اس پہ اب کام بہت سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور باقی جو کارے چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے ورش سے پہلے پہلے ہی سٹارٹنگ میں ہی مجھے لگتا ہے جنوری فروری تک یہ سارے کارے سماپ تھوں گے ہاں ایک بات جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہت سارا کام اس پر ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں ابھی اس میں شوٹی ہیں خاص کار اگر میں ڈرینیج کی بات کروں کچھ بڑی ڈرینیج ہماری جو مجھے لگتا ہے امیجیٹ ان پروجیکٹس میں رہنی چاہیئے تھی ایک پارشد کے ناتے مجھے لگتا ہے تو بہت ساری ڈرینیج بنی بھی ہیں بٹھ پھر بھی سٹیل ابھی جو کچھ ڈرینیج کا کام جو ہے جمہو شہر میں اور کرنے کی سبابنہ ہے لیکن اس میں ایک اور بھی کارن ہے بونی جی کہ جو بڑے ڈرینیج تھے ہمارے جو نالے تھے ہمارے ان کا کارے جو تھا یہ ہم امرت بند کے مادن سے شروع ہوا تھا تو سب کو جہی لگتا تھا کہ امرت ٹوکی فنڈنگ میں جو باقی کام بچا ہے وہ ہو جائے گا لیکن کیونکہ جو امرت ٹوکی فنڈنگ آئی ہے اس میں جو ہے وہ جل شکتی بھی بھاگ کا کارے جو ہے جو ہر گھر جل پہنچانے کی سکیم ہے اس میں وہ پیسہ لگایا جا رہا ہے تو اس لیے وہ جو پیسہ ہم سوچ رہے تھے کہ ڈرینیج سسٹم میں لگے گا وہ نہیں لگ پایا ہے تو سارا پروپوزل لگ بگ ایک ہزار کروڑ کے نالوں کا جو ہے ورلڈ بینک کو گیا ہے ایک پورا پلان بن کے سرکار کی جمہو کشمیر ایڈنسیشن کی طرف سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد وہ اس کی سینکشن آئے گی اور کم سے کم اگلی برسات سے پہلے پہلے جمہو شہر کی یہ سمسیہ کا حل ہو جائے گا جی سر لاس میں جمہو کشمیر کی عوام جو آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہی ہے اور خاص وہ لوگ جو پینچن ہولڈرز ہیں دیکھئے جو ویریفکیشن کا کام چل رہا تھا اس میں بہت حد تک ویریفکیشن ہو چکی ہے لیکن اس میں کچھ کلاس ایسے تھے کہ جو ایک عام بیکتی خاص کر ہمارے بزرگ جو ستر سال کے اسی سال کے بزرگ ہیں جا کچھ ایسے گریب لوگ جو دن میں کہیں کسی کے گھر میں جا کے ہماری ماتائیں بہنیں جو کام کرتی ہیں تو وہ یہ اپنا جو ان کو ڈاکومیٹیشن کرنا تھا وہ نہیں کر پائے تھے تو اسی وشے کو لے کے ہی میں نے جو بتایا ہے ہمارا ایک برشت پرتینیٹی منڈل جو ہے پارٹی کا ڈیڑھ دو مہینہ پہلے گیا تھا اور اس میں سرکار کی طرف سے کچھ چیزیں کی گئی ہیں اور اشواسن بھی دیا گیا ہے کہ بہت جلد اس پر ایک ڈیسیجن لے کے وہ یہ کام کیا جائے گا لیکن بھونی جی at the same time ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ pensions جو ہمارے گریبوں کو چاہے ہمارے بزرگوں کو جہاں ہماری جو بدوہ بہنیں ان کو دی جاتی ہے جہاں ہمارے handicap لوگوں کو دی جاتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا نیکسس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی pensions جو ہے اس میں خاص کر میں اگر کہوں کشمیر بیلی میں بہت ساری جو ہے duplicate pensions لگی تھی جس کا لاپ کچھ لوگ لے رہے تھے تو وہ ساری pensions اس سارے کاریا کرنے سے بند ہوئی ہیں اور ہم نے سیدھی demand کی ہے کہ جو پرانی pensions لگی تھی جو بند ہوئی ہیں ان کو ترنت شروع کیا جائے اور جو جو نئی pensions لگانی ہیں اس میں جو documentation نئی مانگی جا رہی ہے اگر مانگی بھی جائے گی تو وہ رکھا جائے لیکن پشلی جتنی بھی pensions جو لگی ہیں genuine cases ہیں تو وہ سارے جلد سے جلد شروع کیا جائے اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی pensions revive ہو رہی ہیں ان کا جو balance پیسہ پیسہ جو ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے تو وہ ان کو مل رہا ہے اور وہ ملے گا ٹھیک ہے process لیٹ ہوا ہے اس میں بہت سارے کارن رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے آنے والے بہت تھوڑے دنوں میں یہ سارا سمسیاہ حل ہو جائے جی جی بہت بہت شکریہ سارا سمیت دینے کے لیے تو فیلال ہمارے ساتھ باتچیت میں جمو کشمیر باتچپی بیجی پی کانسلر ہمارے ساتھ سنجے کمار بڑو جی تھے جن سے ہم باتچیت کر رہے تھے اور صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کورپریٹرز ڈی پی اے پی کی چاہے کانگریس کے وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن باتچپا کانسلر بھی کہینا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل جو ہے پینچن جو ہے وہ ریلیز ہونی چاہیے اور اس کو لے کر جو ہے باتچپا کی طرف سے جو ہے وہ کارے بھی کیا جا رہا ہے اور جلدی ہی جمو کشمیر کی عوام کو جو ہے بڑی کچھ خبری ملے گی کہ اول ڈیز پینچن اور ویڈو پینچن جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے فیلال آپ کا کیا کچھ کہنا اپنی رائے جو ہے کمنسشن میں ضرور رکھے گا نمشکار